بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم پی پی ایسی پریپریشن ماسٹر کی جانب سے خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیکچرر کے ایکسپیکٹڈ پیپر ڈیٹس کے حوالے سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پی پی ایسی نے لیک پیپر کو دوبارہ سے کنڈکٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہوئے جس میں لیکچرر ہسٹری کا پیپر ہو چکا ہے اور دوسرے نمبر پہ لیکچرر ایکنومکس کا پیپر یہ چار جولائی کو انشاءاللہ سنڈے والے دن کنڈکٹ ہونے جا رہے ہیں میل اور فی میل کا جو کہ سکیجول ہو چکا ہے اب اس کے بعد چونکہ جولائی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لیک پیپرز کے حوالے سے جو کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ جولائی میں تقریبا جو پیپرز ہیں وہ لیک پیپرز والے تمام پیپرز کنڈکٹ کیے جائیں گے تو اس میں اب جو سبجیکٹس باقی ہیں تھوڑا سا اگر ان کا انیلسز کریں تو کون کون سے سبجیکٹس ہیں اور ان کے متوقع پیپر کب تک ہو سکتے ہیں تو اس میں فزکس ہے ایڈوکیشن ہے فیزیکل ایڈوکیشن ہے بائیالوجی ہے اور کیمسٹری ہے یہ پانچ سبجیکٹ جو ہیں لیکڈ پیپرز کے ریمیننگ ہیں جن کے دوبارہ سے ٹیسٹ کنڈکٹ ہونے ہیں لیکن ان میں جو کیمسٹری ہے اس کا ابھی میٹر کورٹ میں ہے وہ ابھی انڈیسائیڈڈ ہے لیکن بہرحال یہ شور ہے کہ یہ پیپر دوبارہ ہوگا کچھ لگیالٹیز ہیں ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہیں جن کو پیپی ایسی جو ہے پروائیڈ کر دے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ کیمسٹری کا پیپر بھی کنڈکٹ ہو جائے گا اب نیکسٹ جو پیپرز پلین ہیں پیپی ایسی کے جس طرح پیپی ایسی کا سکیجول ہے کہ بہت سارے پینڈنگ جو ٹیسٹ پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی پیپی ایسی نے ساتھ شامل کیا ہوئے ہیں یعنی ہر ویکنڈ پہ پیپی ایسی دو سے تین ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں اس میں کچھ ٹائپنگ کے ٹیسٹ ہیں کچھ جرنل سیڈز کے ٹیسٹ ہیں جن میں سیچڈے والے دن نارملی وہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتے ہیں ایک سے دو ٹیسٹ اور اس میں ہر ویکنڈ پہ ایک لیکچڈر کا ٹیسٹ رکھا جاتا ہے لیگ پیپر کا دوبارہ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ کانڈیڈیٹس کی تعداد زیادہ ہے دوبارہ جو لیکچڈر کے پیپر ہیں اس میں ایک پیپر ہی کنڈکٹ ہو سکتا ہے ایک دن میں کیونکہ پیپی ایسی پہ بہت زیادہ برڈن ہے پچھلے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی پیپی ایسی نے کنڈکٹ کرنے ہیں اب اگر ہم انیلسیز کریں کہ نیکسٹ کس کس ڈیٹ کو کون سا پیپر کنڈکٹ ہونے جا رہے ہیں تو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو جولائی ہے اس کا جو سیکنڈ ویک ہے یعنی دس اور گیارہ جولائی کو جو پیپر ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں تو اس میں ایڈوکیشن اور فیزیکل ایڈوکیشن اور فیزکس تو آگے یہ کچھ نیوز بھی آ رہی ہیں کہ دو پیپر جو ہے لیکچر کے ہر ویکنڈ پہ ہوا کریں گے تو اللہ کرے ایسا ہو کہ اگر دو پیپر پیپیسی کنڈکٹ کرنے لگ جائے تو اس میں جو کم تعداد والے ہیں اب پھر وہ ایڈوکیشن اور فیزیکل ایڈوکیشن ہے ان کا نمبر پہلے آئے گا ٹھیک ہے فیزیکس بھی ہے اور پھر بائو ہے اور اس کے بعد کیمسٹری کا پیپر ہے تو اگر ایک پیپر ہر ویکنڈ پہ ہوتا ہے تو یہ پانچ یعنی ایک مہینے میں یہ سارے لیکٹ پیپر والے جولائی میں کنڈکٹ ہو جائیں گے اور اگر دو پیپر کنڈکٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ لیکچر اسلامیات اور اس کے بعد لیکچر اردو والے بھی جو ہے وہ امید رکھیں کہ ان کے پیپر کنڈکٹ ہو جائیں گے تو لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ فیلحال ایک ہی پیپر جو ہے ہر ویکنڈ پہ کنڈکٹ ہوگا تو یہ اس میں ایسے ہوگا کہ جو سترہ اور اٹھارہ یعنی تھرڈ ویک ہوگا جولائی کا اس میں ہو سکتا ہے ایڈوکیشن یا اس میں فیزیکل ایڈوکیشن کا ہو اور اس کے بعد جو نیکسٹ ویک ہے اس میں فیزیکس کا اور اس کے بعد بائی اور کیمسٹری کی باری ہے تو جو جولائی کا مہینہ ہے وہ سارے لیکٹ پیپر کے حوالے سے جو ہے اس طرح گزر جائے گا اور اس کے ساتھ جو باقی جنرل سبجیکٹس کے کم تعداد والے جو پوسٹ ہیں جن کی پہلے سے رکے ہوئے ہیں ٹیسٹ تو کوشش ہوگی پیپیسی کی ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے اب اگست کا جو منت ہے تو اس میں جو ٹیسٹ ممکنہ طور پہ اور لیکچرر اسلامیات کا اور اس کے بعد لیکچرر اردو کا تو اس کی جو ڈیڑھ ممکنہ طور پہ بنتی ہے یہ ٹیسٹ کی وہ بن رہی ہے ساتھ آٹھ اور چودہ پندرہ اگست یعنی اگست کا جو پہلا ہفتہ ہے اور جو دوسرا ہفتہ ہے تو اس میں جو انشاءاللہ اللہ لازمی طور پہ کنڈکٹ ہو جائیں گے لیکچرر اسلامیات اور اردو کے پیپر اور اس کے بعد جو ہے پھر فردر جو بڑی پوسٹوں کے پیپر ہیں وہ بھی کنڈکٹ ہوں گے لائق تحصیل دار ہے نائب تحصیل دار ہے اور جو باقی پوسٹ آئے ہیں تو ابھی کیونکہ بہت زیادہ ٹائم باقی نہیں ہے تو ہر ویکنڈ پہ ایک دو سبجیکٹ ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اردو اسلامیات والے بھی زیادہ ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ ان کے پیپر بہت جلد کنڈکٹ ہونے والے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے انیلسز کیا کہ کون سے پیپر کب تک ایکسپیکٹڈ ہیں یہ ہو سکتے ہیں ممکنہ دور پہ پی بی ایسی کا کیا پلان ہو سکتا ہے تو مزید ویڈیوز نیوز اپ ڈیٹس کیلئے ہمارے ساتھ رہیں دیکھتے رہیں ہمارا چینل تینک یو فر واشنگ